رحمان الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی عمری وحلو قدتم باللسانی افہو قولی صدق اللہ العظیم خائدین جماعت اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بزرگوں نوجوانوں اور عزت معاق ماو اور بہنوں میں مبارک بات دیتا ہوں جماعت اسلامی کی قیادت کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جماعت اسلامی کی مرکزی مجلسی شورا کو کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا اور ایک سٹھٹ لیا جماعت اسلامی میں ایک جاندار قوت موجود ہے اور اسی قوت کو مذہورت عبارنے کیلئے یہ درنا جو عوام کی آواز ہے عوام دہت سے مشکلات سے دو چار ہے مہنگائی ہے بکی بیلوں میں اضافہ ہے پیٹرول مہنگا ہے اور کیچن آئیٹمز بہت مہنگی ہو چکی ہے لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیور بختم فا کے اندر اور قبائلی علاقوں کے اندر ایک دوسرا صورتحال ہے وہاں بدمنی ہے وہاں ایک ایسی صورتحال سے قبائلی علاقوں کے لوگ دو چار ہیں کہ وہاں بدنے مانگے جا رہے ہیں اور بدنے یہ جا رہے ہیں تاجر محفوظ نہیں پولیٹیکل ورکر محفوظ نہیں علماء محفوظ نہیں داکٹرات میں بے سر محفوظ نہیں تو انہی حوالے سے قبائلی علاقوں کے اندر اور خیور بختم فا کے اندر ایک مایوسی ہے اور ضائع ہے کہ قبائلی علاقوں کے اندر حکومت پاکستان میں پتیس ملکلی اپریشن کی ہوئے ہیں اور ہر ملکلی اپریشن کے آغاز پہ وہ بتاہے تھے کہ تحشک گردوں کا کمر توڑے والے ہیں لیکن اب بھی وہاں عمل نہیں ہے اور ایک دوسری ملکلی اپریشن کا ایلائن کیا تھا تو قبائل بھی اٹھے اور میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں حافظ انجنیر حافظ ملیون رحمان صاحب کو کہ انہوں نے ملکلی اپریشن کو مسترک کیا اور ملکلی اپریشن کے خلاف تمام قبائل اٹھ کرے ہوئے ہیں ہم اس ملکلی اپریشن کو نہیں مانتے ہم امن جاہتے ہیں اور ہمارے قبائل کے اندر تمام لوگوں کو ہم امن کیلئے بکارتے ہیں خواہو کولیٹیکل ورکر ہو خواہو آرم ہو اور خواہ قبائل سے تعلق کرنے والے اور خواہو کسن خواہ سے تعلق کرنے والے جو کوئی بھی ہو اور انشاءاللہ امن وہاں پہ قائم ہوگا جماعت اسلامی وہاں پہ لوگوں کی قیادت کر رہی ہیں اور ملکلی اپریشن کے خلاف اور مہنگائے کے خلاف جماعت اسلامی سبیہوال کے کردار ادا کر رہی ہے میں آپ سے کہتا ہوں میں خیبر قسطن خواہ کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں خیبر قسطن خواہ کے ہر زلے میں اور من خصوص قبائل کے ہر زلے میں روزانہ کی بنیاد پر دائیس سو سے لے کر تین سو تک پاسپورٹ بن رہے ہیں اور نوجوان ملک چون رہے ہیں اب نوجوانوں کی یہ صحابی صاحب آواز پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ حابی صاحب کی آواز میں ایک طاقت ہے ایک جرت ہے ایک حوصلہ ہے ایک امید ہے اور قبائلی نوجوان انشاءاللہ حابی صاحب کے پیچھے آئیں گے اور انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے اور میں قبائلی حلاقی کے نوجوانوں کو اور خیبر قسطن خواہ کے نوجوانوں کو اور پوری پاکستان کے نوجوانوں کو میں بغان دین اچھا عطاقوں کہ اید ایسلام پا مینم اسطول ایوانو ملگرو دا دین پا سماح سوش دیلنو ملگرو دا دون پا دل خداگر والارو میرنو ملگرو وار خطان شئی پا تیرو پا سحر را خیجی شباک اوگدوی خواخر والپس نور را خیجی انشاءاللہ تلوی سحر ہوگا انشاءاللہ امن بھی قائم ہوگا اور مینگائی بھی ختم ہو جائے گی جماعت اسلامی کی قیادت میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں وما علینا اللہ البلا آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے حاجی سردار خان صاحب سردار بھی اور خان بھی موسیقی